نوجوانوں اور جہاں تشریف فرماں نومل کے معتبرات اور نومل سے باہر سے یہاں آئے ہوئے ہمارے نہائیتی مخلص بہدر نوجوان ساتھیوں اسلام علیکم آج کے دن کے حوالے سے ہم نے جتل اور دنیور میں بھی پروگرام چھوٹے فیمانے پر کیا اور آپ کی یہ محبت خلوص اور وطن اور قوم سے آپ کی عقیدت کا میں صحیح دل سے شکر گلار ہوں کہ آپ نوجوانوں نے بھی ادھر آج کے دن کے حوالے سے ایک پروگرام رکھ کے قومی فریضہ بھی ادا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں آپ سے مخادف ہونے کا موقع بھی دیا میرے واہیو یکم نومبر کا دن ہماری قومی زندگی اور ہماری تاریخ کا ایک اہم دن ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن جس طرح اس دن کو ہمیں آزادی کے دن کے طور پر متعارف کرا کے پھر اس کی فاضیت اور اہمیت بتائی گئی ہے وہ اس حساب سے ایسا عملی طور پر ہے نہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے دن ہی گلگر بلکستان کی الہدہ حیثیت اور تشخص اور شناخت کا وجہ آج کا دن بنا ہے اور ہمیں آج کے دن اپنے شہیدوں گازیوں اور ان تمام بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے کہ جنہوں نے اس دورہ قوم کے لیے وطن کے لیے گلگر بلکستان کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے بہت بڑی قربانی دیئے اور ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اگرچہ ان بزرگوں کی انہی قربانیوں کے صدقے میں اور اس کے صلحے میں ہمیں وہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا جو کسی پنجابی کے مقابلے میں زیادہ ملنا چاہیے تھا جنکہ اس کی قربانیاں نہیں ہیں کسی زندگ کے مقابلے میں زیادہ ملنا چاہیے تھا جنکہ اس کی اتنی قربانیاں نہیں ہیں کسی پختون کے مقابلے میں ہمیں زیادہ ملنا چاہیے تھا چونکہ ان کی قربانیاں ہمارے مقابلے میں نہیں ہیں اور کسی بلوچ کو بھی نہیں ملنا چاہیے تھا جو ہماری قربانیوں کے مقابلے میں نہیں ہے لیکن صد افسوس کہ ہمارے پاس پولیٹیکل پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس سیاسی شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس سیاسی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے جہاں ہمارے ساتھ ہمارے کشمیری بھائیوں نے چار ہزار مربع میل روکوے کو آزاد کرایا تو ان کو صدر وزرازم جنڈہ ترانہ اور پوری شناختے اور تمام ایک ریاستی ڈانچہ پورا ملا اور اس کے مقابلے میں اٹھائیس ہزار مربع میل آزاد کرانے والوں کو کچھ نہیں ملا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ زیادہ آزادی اس لیے ہوا کہ لوگ فوجی مائن کے تھے یہ آزادی اس لیے ہوا کہ یہ مارشل مائن تھے یہ سیاسی شعور اور سیاسی بصیرت سے نابلت تھے اور پولیٹیکل کوئی پروگرام اس گلگت بلکستان کے اندر نہیں تھا اور بڑی بات یہ کہ گلگت بلکستان بھی نہیں تھا گلگت الگ تھا بلکستان الگ تھا اور پھر گلگت کے اندر چھوڑی چھوڑی ایک آیا تھا اور ہم ایک وینیبل پوزیشن کے اندر تھے اس لیے میں اس کو یوم شناخت کہتا ہوں میں اس لیے یوم تشخص اس دن کو کہتا ہوں کہ اس دن کی برکت سے نہ صرف گلگت کو ایک مرکزیت مل گئی بلکہ گلگت بلکستان کا اتحاد بھی بنا اور ہماری قوم بلکہ گلگت بلکستان سے بڑھ کے ہے ہماری قوم لداخ میں بھی بس گئی سرال میں بھی ہے کوشتان میں بھی ہے لیکن یہ جو علاقہ یونائٹ ہوا تو یہ بھی ہمارے لیے نسبتا ایک بہتر پوزیشن ہے نسبتا ہمارے لیے یہ ایک رحمت ہے تو لہٰذا آج کے اس دن کی اہمیت اس بات سے ہم لگاتے ہیں اور پھر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے نام پہ جو کچھ ہوا اس کے بدلے میں وہ پروپر آزادی ہمیں نہیں مل سکتے آپ آزادی کا چاہم مطلب ہیں آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کرے تو اس کا نام آزادی ہے آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی حکومت اپنے وارڈ سے خود منتخف کرتے ہیں اور آپ جن لوگوں کو منتخف کر کے قانون سازی کے لیے بیچتے ہیں وہ حکومت سازی بھی کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایک بہتر نظام عدل ہوتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہمارے وارڈ سے بنی ہوئی اسمبلی ہمارے لیے وہ پورے قوانین بنا سکتی ہے کہ اس پہاڑ کا مالک کون ہے یہ اسمبلی تے کرے اس دریا کا مالک کون ہے یہ اسمبلی تے کرے اس علاقے کے اندر کس قسم کا قانون کس قسم کا رواد کس قسم کے خالات کس قسم کی ڈیولومنٹ اور کس قسم کا جو ہے اس کا فیچر ہونا چاہیے اس کو تے کرنے والی آپ کی اسمبلی ہو آپ کے منتخف نمائندے ہو اور اس کو ایک بیکیوٹ کرانے والی حکومت آپ کے نمائندے منتخف کرے اور پھر اسی ایک شفاق نظام کے تحت آپ کا نظام عدل بنے یہ تو گلکل بستان میں نہیں ہے یہ سب مانتے ہیں اس میں کوئی دور آئی تو تو لہٰذا وہ جو سمر ہمیں ملنا چاہیے تھا یکم نمبر کا وہ سمر نہیں ملا تو یہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یا تو آپ کسی کے ساتھ جا کے وہاں شیئر کرتے ہیں یا خود آپ کا اپنا نظام ہوتا ہے مثلا پاکستان کے چار سوگوں کا ایک فرڈریشن ہے آزاد کشمیر میں سو کارڈ قسم کی ایک چھوٹی سی اپنی حیثیت ہے لیکن گلگل بستان کو ایک متنازع علاقہ ہونے کے ناتے نے تو آزاد کشمیر جیسی پوزیشن دی گئی اور بقاول حکومت پاکستان کہے کہ نہیں جیئے تو پاکستان کا اٹھو ٹنگ ہے پاکستان کا حصہ ہے تو وہ اپنے چار سوہبوں کے برابر کیا تو دونوں چیزیں نہ کر کے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا گیا وہ منودہ سے ہوندہ تک سب سے زیادہ ظلم والا اگر علاقہ سمجھا جائے گا تو یہ کلکت بستان ہی ہے تو لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم نومبر کے سمرات سے ہمیں وہ سارا کچھ ملا جس کے بارے میں ہمارا سن وعدہ کیا گیا تھا یا ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا یا ہمیں دوسرے الفاظ میں ہمیں بتایا گیا تھا جھوٹ بولا گیا تھا چونکہ ہماری حیثیت اس وقت معاشی طور پر بہت کمزور تھی سیاسی طور پر ہماری حیثیت کمزور تھی ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں سچے اور خرے پاکستانی کا نام دیا گیا اور ہم لیکن پریکٹیکلی ایسا تھا میں پریکٹیکلی یہ ہوا کہ مہارجہ کشمیر نے گلگت کو انیس سو سنتالیس آگیس میں جو ہے وہ سوبر ڈیکلیئر کیا تھا گلگت ایجنسی کو یہاں گورنر تک کروڑ کیا تھا گنسارہ سنگھ گورنر کے طور پر آیا تھا اور آگے کشمیر اسمبلی کے اندر اس نے نمائندگی دینی تھی افسور اور بلکستان کی نمائندگی پہلے سے موجود تھی گلگت کو نمائندگی دینی تھی نیسٹر الیکشن میں لیکن ہم آزازی لے کر ریاست بنانے کے چکر میں صوبے سے بھی گئے اور جا کر ہم واپس تحصیل بن گئے پلٹیکل ایجنسی بن گئے اور پھر سردار عالم بطور پلٹیکل ایجنس تکرور کیا گیا گویا کہ ہمیں پانچویں جماعت سے دکل کے چونتی میں لائے گیا اور ہمیں مٹھائی کھلائی گئی کہ نئی سکول اچھی ہے اس میں چونتی جماعت ٹھیک ہے پہلے والا پانچویں چھوڑ دو آپ وہ سکول ٹھیک نہیں تھی لیکن اس سکول کا بھی کوئی ریزلٹ آیا نہیں یہاں بھی کوئی پروموشن مل ہی نہیں پانچویں میں جا ہی نہیں سکے اور پانچویں صوبے کے اس چکر میں جو ہے ہماری دوسری تیسری نصر جو رہی تو یہ ہمارے ساتھ دکھا ہوا اصل میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یکم نومبر میں وہ کون سی کمزوریاں تھی جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا اب آنے والے وقت میں کوئی یکم نومبر اور اس طرح کی کوئی بات ہو تو ہم ایک مرتبہ پھر نہ دھورائے جائے تو اس میں میرا اکیل میری یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پولیٹیکل پروگرام نہیں تھا ہمارے پاس پولیٹیکل جماعت نہیں تھی ہمارے پاس سیاسی شعور دینے والا ادارہ نہیں تھا ہمارے پاس سیاست نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس دور میں راجے سے چھوٹی چھوٹی پیٹی سٹیٹس تھی جاگردارنہ نظام تھا تو ایسی صورتحال کے اندر پھر دنیا جہاں سے ہم کٹے ہوئے لوگ تھے اور یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ چونکہ کہت کا تھا چونکہ ایک آدمی کو ایکٹوبر میں مکعی جو ہے اس کو تریشنگ کر کے جب اس کو سٹور کرے اور جا کے جون میں گندوم پکنے تک اپنے سات آٹھ بچوں کو کھانا چھلائے آج عرب پتی بننا آسان ہے چانر روٹ پر یا کہیں یورپا گرہ میں اگر آپ تجارت کریں گے تو سال کے اندر پاکستانی عرب روپیہ جمع کرنا کوئی بڑا مسئلہ ہے بلکہ یہاں ہی تھوڑی بہت اگر کرپشن کر کے اگر پی ریول ڈی کے اندر بھی کام کرو گے تو عرب روپیہ جمع کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس زمانے میں اکٹوبر سے جون تک اپنا اپنا گندوم اپنی مکعی اپنا دانہ جمع کر کے بچوں کو کھلا کے ان کو پال کے زندہ نسٹ گرمیوں تک پہنچانا یہ عرب پتی بننے سے بڑا کام تھا یہ بلینئر سے بڑا کام تھا تو ایسی صورتحال کے اندر کہاں صدر تو وزیر آدم تو اسیبلی تو گورنر تو وزیر آلہ تو یہ تو لوگوں کے نہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھے قانون ساجی و رکمت ساجی کے تصورات تو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے کیونکہ ہم ایک ایسی پوزیشن میں تھے اور پھر دوسری بات یہ کہ گلگت جوغرافیائی طور پر بھی ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ یہاں باقی دنیا کے اثرات بھی ہم پر بہت کم ہوتے تھے ہماری لنکس نہیں تھے مثلا آپ ایک چیز نوٹ کریں گے تو دنیا میں سب سے پہلے رسول و رسائل جو ہے یہ جو ترسپورٹیشن کا نظام ہے سب سے پہلے انسان نے کشتی بنایا ہے چونکہ پانی کا راستہ انسان نے پہلے یوز کیا ہے یہ بات میں جو ہے ٹائر بنا ہے یہ چھکڑا جو بنا ہے یہ بات کی بات ہے بوٹ پہلے بنا ہے کشتی پہلے بنی ہے اب کشتی کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے آج کا امریکہ جو اس وقت ہی اس کا کوئی نام بھی نہیں تھا انسان پہنچا بورنیو سے لے کر اسریڈیا سے لے کر نیوزیلینڈ سے لے کر بالی سے لے کر اچھا ادھر تک جو ہے پوری دنیا کو دریافت کیا گیا پھر اس کے بعد انسان نے ٹائر بنایا بیل گاڑی بنایا گوڑا گاڑی بنایا گدے کا گاڑی بنایا ٹائر کے دریعے سے وہ چلتا رہا گوڑوں پر بھی سفر کرتے رہے اور اسی طرح دنیا ایکسپلور ہوتی رہی دنیا کے بیچ میں پڑے ہوئے سمندر کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے جزائر تک بھی رسائی ہوئی لیکن گلگت کا یہ عالم ہے دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پر جہاز گاڑی سے پہلے آیا ہے مثلا گلگت کا ائرپورٹ دیکھیں گے تو انیس سو پینتالیس کا بنا ہوا ہے اور بابوسر ٹاپ کھلا ہے انیس سو باونڈ میں اور دو گاڑیاں جو یہاں چلتی تھی وہ بھی جہاز میں لائی گئی تو گویا ہم دنیا کے اندر پہاڑوں کے بیچ میں ایک ایسا جزیرہ ہے جس تک جس پر باہر کے اثرات بہت کم ہوا ہے اس کے اوپر باہر کے اثرات جب باہر کے اثرات کم ہوتے ہیں تو وہاں شعور وہاں پر سماج کی جولومنٹ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ ترقیہ آپ سے نہیں ہوتی ہے تو انہی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ ظلم آج تک کیا گیا لیکن کچھ بھرست کے ساتھ یہ ظلم تو پاکستان کے تمام لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اگر نہیں ہوتا تو پاکستان کے یہ حالت تو نہیں ہوتی جو اس وقت وہاں پر ہے وہ تو ہوا سب کے ساتھ ہے سندھیوں کے ساتھ بلوچوں کے ساتھ پاکستونوں کے ساتھ خود پنجابیوں کے ساتھ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے رہے ہیں لیکن ہمارا معاملہ چونکی الکس اس لیے تھا کہ ہم آئینی طور پر قانونی طور پر بریٹش رول کے تحت آئین پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو ہمارے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہمارے مقابلے میں چھوٹی سی پٹی آزاد کشمیر کو بھی انہوں نے لفت کرایا انہوں نے سب کچھ وہاں پر دیا لوگ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو کیا دیا چھوڑو جی یہ ہم جب کہتے ہیں آزاد کشمیر طرح کی حکومت دے دو تو وہاں بھی ان کو کیا ملتا ہو تو پاکستان فیصلہ کرتا تو پاکستان کو کیا ہے اس کا فیصلہ امریکہ کرتا ہے اب کیا کرے جب تک شعور بیدار نہیں ہوگا طاقت نہیں آئے گی جب تک حقیقی آزادی نہیں ملے گی تب تک دوسرے فیصلے کرتے رہیں گے چاہے وہ پاکستان ہی کیوں رہے وہ کشمیر کی کیا بات کرتا ہے تو اب یہاں پر بھی یہ ہے کہ اہمیت گلگت کی ہے چونکہ دنیا کے جو فل کرم جو ہے نا جو مرکز ہے اس ایشیا کا جسے اس طرح اس میں یورپ کا اندر سیزلین کا یہ حیثیت تھی اسی طرح کی حیثیت ایشیا کے اندر گلگت کی ہے اور اسی گلگت کی حیثیت کو کشمیر کا نام دے کر پوری ورلڈ کے اندر کشمیر بفر سیٹ کی بات ہوتی ہے کشمیر کے اہمیت کی بات ہوتی ہے کشمیر پر یورپ پریزنٹ جو ہے وہ بھی توجہ دیتا ہے چائنہ کا پھر توجہ ہی توجہ ہے پھر انڈیا پاکستان کا توجہ ہے ورلڈ کا پوری دنیا کا توجہ ہے لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ نہ سری نگر ہے نہ وہ یمو ہے نہ مزفر آباد ہے ایون دن لداخ بھی نہیں ہے اگر وہ ہے تو وہ صرف گلگت ہی ہے یہیں گلگت ہے کہ جس سے پاکستان کے لیے راستہ ہے چین کے لیے راستہ ہے اور ان فیچر یہ لوگ جو آپس میں لڑتے ہیں راستوں کے لیے تو انڈیا کو بھی راستہ چاہیے اور پھر آگے سنٹرل ایشیر کو بھی راستہ چاہیے تو ایک ایسے فل کرم کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے بارے میں لندن کانفرنٹ میں کشمیر سے لوگ نمائندگی کرتے ہیں ہمارے بارے میں پاکستان کے لوگ جو ہے ہماری نمائندگی کرتے ہیں ہمارے ایک خاطر ہندوستان امریکہ چین سارے لوگ آپس میں لڑتے ہیں باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سیاسی شعور کم ہیں ہم میں سیاسی شعور نہ ہونے کے برابر ہیں تو لہذا پولیٹیکل جماعت بنانے کا مقصد بینف بنانے کا مقصد یہ کسی ملوک کے خلاف کسی مذہب کے خلاف کسی عقیدے کے خلاف کسی نظریہ کے خلاف نہیں یہ گلگن بلتستان کے سیاسی مسئلے کو اجاگر کرنے اور سیاسی طور پر لوگوں کو اپنی قوم اور درسی کے ساتھ محب بنانے اور اس کے بہتر مستقبل کے لیے لاہی عمل تے کرنے کے لیے بنا گیا ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو الجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں قوم ہیں اور اس قوم کا اپنا ماضی تھا ہم برشال کے زمانے میں ایک آداد قوم تھے برشال کا مطلب یہ کوئی ہندہ نگر یاسین نہیں ہے اسی برشال میں جو ہے یہی نومل بے شامل ہے نومل خود برشیس کی لفظ ہے نا نلتر خود برشیس کی لفظ ہے نا سلمش خود برشیس کی لفظ ہے یہ کوئی ہندہ والوں تو انہوں نہیں رکھا ہے یہ کوئی یاسین والوں نے نہیں رکھا ہے یہ خود ہمارے اباؤ اجزاد اور اس سے پہلے کے لوگوں کا وطن برشال ہے اور پھر اسی طرح دردستان کی درسی بھی ہماری درسی رہی ہے اسی طرح بلورٹ جو کہ پانچویں صدی اسوی سے آٹھویں صدی اسوی تک ایک اچھی ریاست رہی ہے لداک سے چطرال تک پورے علاقے پر مشتمل تھی اور ایک بہترین ریاست تھی اور اسی ریاست کے بقائجات میں آپ کا شریع بیدت ہے آپ کے دوسرے راجے ہیں اسی برشال کے زمانے کے گریثم اگر تھم راجے گزرے ہیں تہذبے گزری ہے ہم آسمان پر تھے ہمارا اروج تھا یہ طلاقے کا جیسے بیکر صاحب نے یہ ہندوکش جو اس سے کہتے ہیں میں اس کو ہندوکش نہیں میں اس کو ہندو راج کہتا ہوں ہندوکش نفرت میں کہا گیا چونکہ آپ ان گاروں کے اندر دیکھتے ہیں وہاں کتابیں ہمیں ملتی ہیں اور ایک ایک کتاب ایک ایک کروٹ کے پتھانوں کو آپ بیچتے ہو ان دنوں میں ان کی ایک ایک کی علم تو تھی نہ اروج تو تھا نہ وہ سنتقلت زبان تھی وہ بہت مذہب کی زبان تھی وہ جو بھی تھی کسی بھی زبان میں وہ اروج والے لوگ تھے لیکن ہم نے یا کچھ لوگوں نے وہ کون لوگ آئے ہیں تاریخ سیصلہ کرے گی ان ہندووں کو صاف سترہ کر کے مار کے پھارسی زبان میں اس کا نام ہندوکش رکھا ہندو کے مارے گئی جگہ پر تو ہندوکش کے بجائے میں تو کہوں گا ہندو راج وہی بہتر وہ اچھے لوگ تھے یہ ایک الگ بات ہے کہ کون دوسرے کون کو مار کر ختم کر کے جو ہے کبزہ کرتے ہیں یہ حصہ ہی سرہا ہے یہ چیزیں آپ فلسطین میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں آپ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں آپ دنیا کے کسی بھی کھتے کے اندر جاؤ گے اور پھر خود گلگت کے اندر بھی یہ ہوتا رہا ہے لیکن اس قتل و گردگاری کے ہم خلاف ہیں اس قتل و گردگاری کے ہم حامی نہیں ہیں مجھے کوئی کچھ بھی کہے میں تو کہوں گا جناب آلی کہ وہ تو اچھے لوگ تھے پڑے لکھے لوگ تھے ہم جو آئے ہیں تو جناب آلی ہم نور لے کے آئے پتہ نہیں ہم نے جو ہے روشنی لے کے آئے ہم علم لے کے آئے وہ دور جاہلیت تھی اور نہیں روشنی کو بھی ملا کر اس وقت سے ہماری جو ہے لیٹریسی ریٹ پچاس پیسد نہیں ہے تو وہ ہم کون سا علم لے کر آئے ہیں علم کو تو ہم نے تباہ کیا ہے جب ہزار سال دو ہزار سال پہلے جب اس نے پڑے لکھے لوگ تھے اور اس سسٹم کو آج تک چلایا جاتا ہو فقط ہے ہم بہت زیادہ چائنیز کی طرح چان پر جاتے ہیں امریکہ کی طرح یورپ کی طرح انگریزوں کی طرح جرمنوں کی طرح فرانسیسیوں کی طرح ہم پتنے کتنے اوپر جاتے لیکن ہمارا تو بریک لگ گیا اب ہمیشہ بریک ہی لگتا رہتا ہے اچھے جناب ہم برشال میں بھی بریک لگا بلور پہ بھی بریک لگا درد پر بھی بریک لگا کشمیر کے ساتھ سے اچھا کھاسا مہاراجیہ نے صوبہ بنایا تھا اس کو کٹ کے ہم نے تحصیل بنا دیا اب پھر پانچوہ صوبہ بنانے کے لئے کٹمر رہے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا تو ہم بریکے لگانے کے لئے بیٹھے ہیں اروج دینے کے لئے نہیں بیٹھے ہیں پہلے جو کچھ تھا اس کو ڈیولپ کر کے ایک قدم آگے بڑھنے کے لئے نہیں بیٹھتے ہیں ہم صرف دنگیں کاٹنے کے چکر میں بیٹھتے ہیں لہذا ایک نیشنلیسٹ تحریک کے لئے یہ ضروری ہے کہ اپنے تاریخ پر بھی فقر کرے اپنے حال کو سمجھے اور مستقبل کی منطبو بندے کرے بس اتنی سی بات ہے کوئی لمبی چوڑے ہمارا کچھ نہیں ہے تو لہذا ہماری زبانوں کو تیفوس ملنا چاہیے آپ کو پتہ ہے زبانیں ختم ہوتی گئی جب بڑی کون چھوٹی کون کو کھا جاتی ہے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے بڑی ایکونومی چھوٹی ایکونومی کو کھا جاتی ہے اسی طرح ہمارے زبانیں ابھی آپ داکر صاحب نے جو انگلیش کا کہا تو انگلیش اور شنہ کے ایج ایک ہے چونکہ یہ انتھرپالوجی کے اصول کے مطابق جو ہے یہ جو آدھات جو ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے مثلا بہت سی قدیم زبانوں کا دس تک ہے دس کے بعد دس اور ایک دس اور دو اسی طرح یار اوارہ نہیں ہے تو جس طرح برشس کی ہے ہمارے علاقے کے اندر خوار ہے اچھا بلتی ہے اسی طرح عربی ہے فارسی ہے فرنچ ہے اور آگے چل کر اور بہت ساری زبانیں ہیں اسی طرح کچھ زبانیں بیس پہ ہیں اسی بیس پہ شنہ اور انگریزی دونوں ہیں اسی طرح 18, 19, 20, 21, 22 تو ہم اور انگلیش اور شنہ کی ایک ایج ہے تقریباً اردو بہت سو تک ہے یہ تو کل کی بنی زبان ہے تو بہرحال کہنے گا میرا مقصد یہ ہے کہ انگریزی کے مقابلے کی زبان ہونے کے باوجود اور آپ پھر کہیں گے جنکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ فارن وزیت بھی کر چکے ہوں گے بہت ساروں کو تو علم بھی ہوگا لیکن میں ان بچوں سے کہتا ہوں جو اب یہ گروئنگ میں ہیں اور ہو سکتا ہے انگلیند تک نہ گئے ہو آپ یہ نہ سمجھے کہ انگریزی کوئی بہت بڑے علاقے کی زبان ہے یہ صرف انگلیند کی زبان ہے اور انگلیند کا رکبہ جو ہے گلگت بلستان کے برابر ہے اس سے بڑا علاقے نہیں ہے یونائیٹیڈ کینڈم کا رکبہ پچپن ہزار مروبہ میل ہے اس میں چار زبانیں ہیں آئرش الگ ہے چھے کاؤنٹیز جو ہے سمندر پر نارف آئرلینڈ میں وہ الگ ہے اچھا سکوڑ لینڈ آدھر آدھر رکبہ جو ہے ان کا سکوڑیز زبان الگ ہے پھر انگلیند کے سن لگی ہوئی کوئی چار پانچ کاؤنٹیز ہے یہ ویلز کی ان کی زبان بھی الگ ہے یہ تو انگلیش بہت چھوٹے سے علاقے کے اندر بولی جاتی ہے اور وہاں سے نکل کر یہ پورے امریکہ کی زبان کانیڈا کی زبان آسٹریلیا کی زبان نیوزیلینڈ کی زبان چھپن کالونیز کی سرکاری زبان اور اسی طرح جو ہے پورے دنیا کے اندر جو ہے کوارنیٹن لنگویج بھی یہ بن گئی ہے تو یہ کوئیٹی پیدا کرنے کی بات ہے تو اس لیے ہم بین ایس کے پلیٹ ہوم سے اپنی قوم کو یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ نوجوان ہیں چونکہ یہاں زیادہ نوجوان ہیں آپ میں دو کوئیٹیز ہونی چاہیئے آپ پہلے اہل ہونا چاہیئے یہ مست بھی کیپیل چونکہ آپ کی اہلیت اگر نہیں ہوگی تو بیکار ہے زندگی بیکار ہے اس کے بعد آپ کو اونسٹ ہونا چاہیئے آپ کو اماندار ہونا چاہیئے اگر آپ قابل بھی ہے لیکن آپ اماندار نہیں ہیں تو آپ ہمارے لئے وابا لے جانا ہے چونکہ ہمیں بھی لے کر گھر کرو گے اگر آپ قابل نہیں ہیں لیکن اماندار ہے تو یہ آپ اپنی لئے جینگا آپ جنت میں جائیں گے ہمیں آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ قابل بھی ہے اور اماندار بھی ہے تو آپ پرپچے ہیں پھر آپ پورے قوم کی پوری درسی کی پوری انسانیت کی آپ کام آئے گے تو لہذا کوالٹی پیدا کرنا ضروری ہے کوانٹیٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوالٹی اور کوانٹیٹی کو بھی آپ دیکھیں گے پھر اپنی ہی بیسی ہوتی ہے اور اپنی ہی بات ہوتی ہے افغانستان سے لے کر برما تک ابھی کوئی آٹھ نو ملوک بنے ہیں اس ہندوستان میں انگریز نے پچیس ہزار سے زیادہ فوج نہیں رکھا کبھی بھی اب چلو وہ بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ گلگت کی بات کریں سابقہ گلگت ایجنسی جس کا یہ دن بنا رہے ہیں یہ دس علاقوں پر مشکمیل تھا سبڈیویجن گلگت سبڈیویجن چلا یہ دونوں دو سبڈیویجن تھے اس وقت سے کہ اسسسٹن پولیٹیکل ایجن بیٹھتا تھا اچھا ہنزے نگر کی دو اٹانڈم سٹیٹس تھی اندرونی خود مختار سٹیٹس گزر کے چار پولیٹیکل ڈسٹرکٹس ہیں بنیالش کومن یاسین گپیس اور داریل تانگیر کے دو قبائلی علاقے ہیں یہ کل ہوتے ہیں دس ان دس لوگوں کے لیے انگریز نے صرف اور صرف چار لوگوں کو بیجا تھا ایک پولیٹیکل ایجن گلگر سکاوٹس کا جو ہے میجر جیسے آخری میجر جو ہے براؤن تھا پولیٹیکل ایجن بھی تھا اور دو ایسسٹن پولیٹیکل ایجن ہوتے تھے ایک گلگر میں بیٹھتا تھا دوسرا چلاس میں بیٹھتا تھا پولیٹیکل ایجن کو بیوی رکھنے کی اجازت ہوتی ہے ایسسٹن پولیٹیکل ایجن کے پاس بیوی بھی نہیں ہوتی تھی اور اس کے ساتھ گالباً کوئی ایک کتہ جو ہے وہ انگلینڈ سے لاتے تھے تو لندن سے موف کر کے آنے والے کل یہ پانچ ہوتے تھے ان پانچ نے اتنی بہترین نظام میں نظم و نسک چلایا ان کی جگہ پر آج ہمارے پاس ایک آئی جی اور دی آئی جی یہ مل ملا کے کتنے ہوتے ہیں اس پیس تک آپ خود حساب لگا لیں پھر سیکرٹری پچیس ہے چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری اس کے بعد جیز کی تعداد آپ دیکھیں بہت بڑی تعداد ہے ان کی بھی کوئی انصاف ہے کرپشن اروج پر ہے ضلالت انتہا پر ہے لوگ فریسٹریشن کے شکار ہیں تو یہ سارا چیز کیوں ایسا ہوتا ہے چونکہ یہ کوالیٹی والے لوگ نہیں ہیں جو ہم ہیں میں اپنے بات کر رہا ہوں چیسے اور کی نہیں کر رہا جیسے اسمبلی کے میں بات کر رہا ہوں اسی کا میں خود ممبر ہوں ہم میں وہ کوالیٹی نہیں ہیں ان میں وہ کوالیٹی تھی آپ گیروں کی تعریف ہم اس لیے کرتے ہیں کوئی ہم ان کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے یا ہم اپنے آپ کو ناراض کرنا مقصد نہیں ہے لیکن ہم جب تک ان کے جیسے کوالیٹی کے حامل لوگ نہیں ہوں گے اللہ ہمیں اقتدار نہیں دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار آپ کو حسن دے سکتا ہے دولت دے سکتا ہے کچھ بھی طاقت دے سکتا ہے لیکن اقتدار کبھی بھی نہیں دیتا پروردگار کنجور سے اقتدار دینے میں جب تک آدل نہیں ہوگا کوئی اور گیر آدل آدمی کے ہاتھ میں اقتدار دینے کا ریزلٹ وہیں آتا ہے جو پاکستان اور گلگی بستان میں آیا ہے اس سے تو یہ اقتدار نہ ملے تو بہتر تھا تو آدل کے لیے اب ہمارے اندر پروردگار لوگ بھی بہت ہے اچھے شیئے اچھے سنی اچھے شین اچھے یشکن اچھے بلتی اچھے گلگتی اچھے اسماعیلی اچھے پھلا پھلا موجود ہے لیکن چار پانچ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو اقتدار دیا جاتا ہے اگر وہ ہوتے تو چلو تیچھے کی بات نہیں کرتے ہیں جو کچھ ہوا اب آؤ جات کے ساتھ افتیار کے زمانے میں ہوا سندو حضر نو سے اب تک تو ہمارے پاس چھوٹی موٹی حکومت بنی ہے نا ہم پاکستان کے لوگوں کو پنجابی پتھان کو گالیاں دے کر یہ ظلم کرتے ہیں پھلا اب تک کس کو گالیاں دے دے اب کس چیز کا ظلم اب آپ کے پاس چیپ منسپیر ہے بارہ آپ کے وزیر ہے آپ کے مشیر ہے آپ کے اسمبلی ہے ساری چیزیں ہیں ایٹم بموں کو ٹھیک کرنے کے آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے فارن پالیسی آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے نوٹ چھاپنا آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن آپ کی ضرورت بجلی ہے آپ کی ضرورت ایڈوکیشن ہے آپ کی ضرورت ہیلت سے ہے فارس سے ہے آگے چل کر کلچر ہے آپ کی ضرورت جو ہے منرل سے ہے آپ کی ضرورت تو اس میں تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اسی میں ہی تو ہم فاسے ہوئے ہیں یہی بجلی ہمارے پاس نہیں ہے مسئلہ ہی یہی ہے ہم محفوظ نہیں ہے یہی ہمارا مسئلہ ہے اچھا جہاں پر اچھا اگریکلٹر نہیں ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے فورس محفوظ نہیں ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے تو یہ ایڈوکیشن ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے اسپتال ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے یہ تو گلگن بیسن کے لوگوں کو دیا گیا ہے لیکن کیجین کو دیا ہے وہ تو پی ریولڈی میں ٹھیکے کرتے ہیں وہ تو ایکسین پال رکھے ہیں انہوں نے آری پال رکھے ہیں انجینئر پال اسلام آباد سے ملتا ہے ادھر اپنے جیف میں ڈالنے کے چکر میں اگر یہ صورتہ برقرار رکھ کے ہمیں کوئی آزاد ملک بھی ملتا ہے تو خدا رہا ہمیں نہ ملے پروردگار ہمیں جو بھی ملے اماندار لوگوں کے ہاتھوں چلنے والی ریاست ملے ہمیں اگر ہم غلام بھی ہو تو ہمارے آگاہ اماندار ہو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا ہنگ کانگ ایک کالونی ہے پہلے برطانیہ کا تھا ابھی چائنے کو دے دیا ہے سب سے خوشار لوگ ہنگ کانگ کے ہیں سب سے آزاد لوگ ہنگ کانگ کے ہیں افغانستان آزاد ملک انیس سو چوبیس میں بنا جبکہ اس وقتے اس کے تمام ہمسائے غلام تھے ہندوستان انگریز کا غلام تھا اچھے جناب ایران کے اندر بالشاہت تھی عرب میں ٹرائبل سسٹم اور یہ انگریزوں کے کالونیاں تھی سارے عرب یہ جو سنٹرل ایشیر روس کا غلام تھا چائنے کے اندر بھی بری حالت تھی اس وقتے افغانستان آزاد ہوا تھا لیکن اچھے اماندار اور اچھے لوگوں کے ہاتھ میں قیادت نہیں گئی ہمیشہ سادشے باہر سے ہوئی اور اندر کا آدمی باہر کے سادشیوں کا حصہ اور سہولتکار اور آلائی کر رہا تو آج بھی افغانستان کھنڈرات میں تو اسی طرح کا ماحول ہمیں نہیں بنانا ہے اسی طرح کے ماحول کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ کیپیبلیٹی ہو اس میں آنسٹی ہو اور ابھی تو جو آدمی بی ایمان اچھا نہیں ہوگا وہ بڑا بگرت ہے معاشرے کے اندر اب آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملازمین میں سے جس نے اچھا کمایا بلڈنگیں اٹھائی ہے گھر خریدے ہیں اچھا جناب آلی معامل وہیں گرت من ہے نا لیکن یہ پیسے تنکہ سے تو نہیں ہوئے ہوں گے یہ تو کرپشن سے ہوتا ہے کرپشن اور دن بر اچھا ہم پانچ وقت جو ہے دن میں ایمان کی بات کرتے ہیں پورے دن جو ہے مہنے بر ہم کرتے ہیں اس کے بعد سال بر کرتے ہیں حج پر بھی جاتے ہیں اچھا تبلیغ بھی کرتے ہیں ماتم بھی کرتے ہیں چاندرہت کو بھی لوگ جماعت خانوں میں جمع ہوتے ہیں لیکن الڈی آڈی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے پیڈبلڈی پہ کوئی اثر نہیں ہے نہ ہیلس پر کوئی اثر ہے نہ سکول میں کوئی اثر ہے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیا نکل اتار رہے ہیں کوپی کر رہے ہیں یا کوئی اندر سے کچھ ہے تو لہذا اسلام نے مذہب نے چیزوں کو رٹنے کا کم اڑر کیا ہے تحقیق اور گور کرنے کا قرآن میں زیادہ ذکر ہے تو لہذا ہمیں گور و فکر کی طرف جانا چاہیے ہمیں محض الفاظ رٹ کے جو ہے پھونگ مار کے خود کو جو ہے محفوظ کرنے کی کوشش کرنے سے کہیں زیادہ ہمیں اس کو گور کرنا ہوگا اس فلسفے کو دیکھنا ہوگا کہ جس دین اور مذہب کے اوپر چلتے ہوئے ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا معاشرے کو کیا فائدہ ہے اس کو معاشرے کو کیا ملتا ہے تو لہذا مذہب پورٹیج کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کیونکہ ہمارا کل کام جو ہے مذہب کے سندرے لیتی تھے بچی تو چیزیں تو ہی نہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر تو لہذا میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ایک درتی بھی آپ کی ذمہ داری میں ہے قوم بھی آپ کی ذمہ داری میں آپ جہاں رہتے ہیں جس میں رہتے ہیں مذہب بھی یہی کہتا ہے جناب والی کی وطن سے محبت نہیں سب ایمان ہے اگر ہم وطن سے محبت نہیں کرتے ہم لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہم انسانیت سے محبت نہیں کرتے ہیں تو ہماری ایمان میں بھی کم دوری ہے تو لہذا میں آپ سب سے ایک مرفہ پھر یہ درخواست کروں گا کہ ہم سب مل کے اس درتی کے لیے آنے والے کسی بھی وقت کے لیے ہم ایک قوم کے طور پر باشعور ہو جائیں ہم تکڑے ہو جائے ہم سوچ سمجھ رکھے اور ایک اتفاق اتحاد کی طرف ہم آئے اور ایک نقطے کی طرف ایک ایجنڈے کی طرف آئے تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں کسی قسم کا کوئی دوکہ نہ ہو بلکہ ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف نکلے اور ہمارے آنے والی نسلے ہم پر فقر کر سکے اور ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کر سکے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک کام میں اسی طرح بڑھ سکے کام کرنے کا توفیق دے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے مجھے سونا جس کے لئے میں آپ کا مشکور ہوں اسلام علیکم